برش ٹول کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ہسٹری برش ٹول ہسٹری برش ٹول عام طور پر جو آپ نے برشیس لوڈ کیے ہیں ان کو ایریز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے یہ برشیس جو ہے وہ یہاں پر سارے ڈانگلوڈ کیے ہیں یا ڈرو کیے ہیں ان برشیس کو اگر میں ریموف کرنا چاہوں تو میں ہسٹری برش کی مطل لیتے وہ ان کو ریموف کر سکتا ہوں تو ایس سچ کوئی بہت زیادہ پارفل ٹول نہیں ہے یہ ایمپورٹنٹ صرف اتنا سا ہی ہے کہ جن برشیس کو آپ نے راو کیا تھا اگر آپ ان کو ریموف کرنا چاہے تو وہ ایزی لی آپ ان کو ریموف کر سکتے ہیں ہسٹری برش کے بعد نیکسٹر ٹول ہے وہ سٹامپ کلون سٹامپ ٹول ہے اور یہ ٹول بھی بسیکلی ہیلنگ ٹول کی طرح ہی کام کرتا ہے جیسے ہم نے ہیلنگ ٹول کو پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اگر کوئی امیج آپ کے پاس ہے لائک دک کی اگزامپل کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اگر دک کی آئیس کو مجھے سیملیر کرنا ہے تو میں اس کے ڈائیمیٹر کو سیٹ کرتا ہوں میں یہاں سے ہیلنگ ٹول لے رہا ہوں اور ساری میں نے یہاں سے کلون سٹامپ ٹول لیا ہوا ہے الٹر کی مدد سے میں نے آئیس کو سلائے کیا اور دوسری جگہ پر میں نے جا کر اسے پیسٹ کر دیا تو بیسکلی ہیلنگ ٹول جس طرح سے کام کر رہا تھا بیسے ہی ہمارا کلون سٹامپ ٹول بھی کام کرتا ہے کلون سٹامپ ٹول کے بعد نیکسٹ ٹول ہے وہ ہمارا ایریزر ٹول ہے ایریزر ٹول بیسکلی اوبجیک کو ایریز کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے اور ایریزر کے اندر جو ہے وہ فرسٹ حصہ جو ہے وہ اوبجیک کو ایریز کرے گا سیکنڈ جو ہے وہ بیگراؤنڈ ایریز ہے فر ایگزامپل اس کا جو بیگراؤنڈ وائٹ آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں اسے میں ڈیلیٹ کر دوں تو یہ بیگراؤنڈ کو ہم ایریز کر سکتے ہیں ڈائیمیٹر سائز اپنے حساب سے ہم بڑا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ریموف ہوگا تھرڈ جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ میجک ایریزر ٹول ہے اس کا مین فائدہ ایک جیسے کلر کو وہ ریموف کرنے میں آپ کی مدد کرے گا یعنی میں نے جس بیگراؤنڈ پر کلک کیا تو چونکہ بیگراؤنڈ کے کلر جو ہے وہ وائٹ تھے تو ایک دم سے اس نے پوری سکرین پر جہاں بھی وائٹ کلر تھے اسے رب کر دیا تو ایک جیسے کلر کو رب کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے ایریزر مائجک ٹول